بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلامی اور انفارمیشن ویڈیوز کے لیے میرے چائنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیلہ کنسے بطن کو درس کریں تک تاکہ میرے اتنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہن سکتے سکتے ہیں اچھے اخلاق کی خود آپ نے داریف فرمائی آپ نے کہا ابو حریرہ اپنے اخلاق اچھے کرو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں تو آپ نے کہا ابو حریرہ اچھے اخلاق کا آخری پیمانہ یہ ہے کہ جو توڑے اس سے جوڑو جو مو موڑ جائے انہو جا کے گو سلام کرو صرف تو لے کے پیر تک پسینہ آ جائے گا جو توڑے اس سے جوڑو جو تم سے تمہارا حق لے لے تم اسے اس کا حق اس کے گھر پہنچا دو جو زیادتی کرے اسے معاف کرو حضرت عمر کا فرمان سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ ایوہا الناس لا تغرنکم تنتنت الرجل باللیل فی صلاة لوگوں کسی کو تحجد میں روتا دیکھ کے یہ نہ سمجھنے کہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے عمر جیسی ہستی فرما رہے ہیں کہ سن لو کامل کامل انسان وہ ہے جو کسی کو دھوکا نہ دے اور جو کسی کو دکھ نہ پہنچائے وہ ہے کامل انسان ہمارے ماحول میں عبادات غالب ہیں اور اخلاق مغلوب ہیں تو لمبے لمبے نفل ہر سال حج کرنا عمر پہ عمرہ کرنا بہت اچھی بات ہے اللہ کو پسند ہے محبوب ہے لیکن کمال عبادات سے نہیں آتا کمال اخلاق سے آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام ہے مٹھا بول بولنا کھانا کھلانا پھر وہ پوچھتا ہے اچھا یا رسول اللہ ایل اسلام افوال اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہی جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے یہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہے آپ دیکھئے آپ کیا فرما رہے ہیں کیا خوبصورت بات جو جہاد کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان ہے جو تبلیغ کرتا ہے جو ذکر کے سارے اور مراقبے کے ساری منازل تیہ کرتا ہے جو علم کے سمندر میں غوتے لگاتا ہے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے جو اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے اتنے ہزار دفعیے پڑتا ہے جو ہر سال حج عمرے کرتا ہے نہیں سب سے اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے خیر الناس من ینفع الناس آپ نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دنیا کے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچائے نفع پہنچائے انسان مسلم بھی نہیں کہا انسان ہر انسان کے لیے جو سکھ کا وعث بن رہا ہے اور دکھ نہیں پہنچاتا وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا انسان ہے